اسلام علیکم آئلز کینڈیڈیٹ اس اسمان یور آئلز انسٹرکٹر اگر آپ جولائی یا اگرست میں آئلز ٹیس دینے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ کیوکارڈ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو جولائی اور اگرست میں ہونے والے آئلز ٹیس کے اندر آپ کو آ سکتا ہے اس کیوکارڈ کے اندر آپ بات کریں گے کسی ایسی سٹی کے بارے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے سٹیز کی نسبت لوگوں کے رہنے کے لیے بہتر ہے آپ نے بتانا ہے وہ سٹی کون سا ہے وہ کہاں پہ ہے اس میں ہے کیا اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے سٹیز سے بہتر ہے رہنے کے لیے اس کے آنسر سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کار پیٹ کر آئلز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اپنی آن لائن کلاسز میں آئلز کی تیاری کروا رہا ہوں لیٹس آنسر اس کیو کارڈ ایز یو نو سپیکنگ کیو کارڈ آئلز سپیکنگ کا سیکنڈ پارڈ ہے اس میں آپ کو اس طرح کا کوئی ٹاپک دیا جائے گا بات کرنے کے لیے اس میں آپ سے کوئی کوسشن نہیں کیا جاتا آپ کو ٹو منٹس دیے جاتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے اور ون منٹ آپ کو دیا جاتا ہے اس کی تیاری کے لیے جو کچھ بھی آپ بولنے اکارڈنگ ٹو کیوز بولنے بینڈ بھی اس کا اپنا شیئر ہے تو اگر آپ اپنے ریکوائیڈ بینڈ آسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آنسر آپ کو دینا پڑے گا اب آپ آنسر کس طرح دیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سیمپل آنسر دوں گا جس کو آپ سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ نے انٹرڈیوز کروانا ہے کسی سیٹی کو ٹھیک ہے ایک انٹرڈکٹری لائن ہوگی وہ اس طرح ہو سکتی ہے اگر آپ نے بتا دیا میں بات کرنا چاہوں گا اسلام آباد کے بارے میں جو کہ میں سمجھنے کہوں دوسرے شہروں کی نسبت لوگوں کے رہنے کے لیے بہت اچھا ہے نیکس اس میں آ جاتا ہے کہ وہ سیٹی کہاں پہ ہے اس میں ہے کیا تو ان میں آپ بات کریں گے اس کو آپ اس طرح اڈریس کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا کہہ لے کے جو آنسر ہوگا اس کا میڈر پارٹ بھی ہوگا اس میں آپ اس طرح بات کریں گے اسلام آباد is the capital city of پاکستان اسلام آباد جو ہے وہ capital city of پاکستان ہے it is located along the Margla hills کہ یہ مارگلہ ہلز کے ساتھ واقع ہے which are foothills of Amalias اب آپ نے مارگلہ ہلز کے بارے بتا دیا کہ ان کو foothills کا جاتا ہے Amalias کی the city was constructed in sixties کہ یہ ساڑھ کی دہائی میں اس کو construct کیا گیا تھا it is really well managed city with proper planning for capturing the needs of its residents کہ یہ ایک ایسا شہر ہے جس کو properly planned کیا گیا تھا تاکہ ان جو شہری ہیں اس کے جو رہنے والے ہیں اس کے اس کے لیے جو ضروریات ہیں سب پوری ہو سکیں as far as health and education facilities are concerned these are really much better than those of other cities of Pakistan کہ اگر ہم بات کریں education کی facilities کی تو دوسرے شہروں کے نسبت اس شہر کے اندر یہ facilities بہت اچھی ہیں moreover the roads are white and each sector has its own public park کہ roads کو اکھلی ہیں اور ہر سیکٹر میں ایک public park بھی ہے moreover this city has a strong corporate sectors offering lot of job opportunities to its residents کہ اس شہر کے اندر corporate sector بڑا مضبوط ہے جو کہ اس کے جو رہنے والے ہیں ان کو job بہت سی opportunities دے رہے ہیں therefore these are the reasons which make this city stand tall among the other cities of Pakistan کہ یہ جو لہٰذا یہ reasons ہیں جو اس شہر کو پاکستان کی جو دوسرے شہر ہیں ان سے منفرد کرتی ہیں تو یہ آخری line ہے اس کو concluded line بھی کہا جا سکتا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو بھی ہم نے اس میں بولا ہے تو according to cues بولا ہے تو آپ نے بھی اپنے answer جو بھی اپنے cue card آئے گا اس کو according to cues اس میں آپ نے answer دینا ہے تو امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا تو اگر آپ آئیلز ریڈنگ لیسننگ یا رائٹنگ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جن میں ان مارڈیوز پر ڈیٹیل ویڈیوز مجھوڑ ہیں stay connected for learning more thank you